موسیقی 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 میں اچھی کون سا گیا۔ اسامٹ جداہیں بھی گفٹ بوت ہی گی یا ملک موشت سے یا حوال ایسا آت اسامٹ یہ ہو اکڑو عام جو را جملہ چوبی لہا ہے عام طرح سا بانی مانگ جو انگالہ تے اتفاق آئے تو ملکی آگا ڈاکومنت ایڈی پی آہے ڈاکومنت جی کائی اکانومیا ہے اچی اوپو وینی تہو تو کہ ان دیکھ پرائلل یا کائی اکانومیا ان ڈاکومنت ایڈ اکانوی آہا ہے لگ بھاک اتری آیا ہے انخام بدھیک جکا ہے وہ آسانج اکانوی آہ یعنی جہ کا وہ آسانجی پوٹنشل ہے ٹیکس جو جو جکرہیں ہی اکانوی جکہ آسانجی حلے تھی پہ جکہ جی دی پی آہ جکہ آنڈاکومنٹیٹ آسانجی جکہ آہا ہے ملک جدہ جکہ رکھنے وہاں بھی ڈاکومنٹیٹ تھی انہیں تو شاید آسانجی کلیکشن جکہ ہے وہاں ڈبل تھی بنی اہ سانجی جی دی پی جو بھی جکہ آہے وہا نیٹ بھی وسیع تھی انہیں پر وہاں ڈاکومنٹیشن لائے جیکے بھی حکومتوں جیکے کوشش ہو کنی رہے ہیں جی موتاں کے بودھا ہے وہ تو مختلف حکومتوں پر آن مختلف وقتن تے ایس آن کے بودھا ہے وہاں گا کھر تہترہ مانون جیک انہوں نے ایڈیٹیفائی کے ان پر وہ ٹیکس نیٹ میں ایندہ کی ہیں وہے اکڑو بڑو مسلوہ بیوت ٹیکس نیٹ میں اچھا بڑو مسلوہ نا ٹیکس جو صحیح کا تو پیش کرنا یہ ہوگو مسلوہ چھاکاندہ ساوات مختلف وقتن تے جیکا آہے یہ اگر خربی اچھا تھا پیا تو ملک جا جیکے بڑا جیکے پنجو جیکے خاص طرح ساں جیک پارلیمنٹ رہ چیہ تو پنجے تو پارلیمنٹ جے اندر جیکے مانو بیٹھائیں وہے جیکو ٹیکس جن تھا پیا انہوں نے جیکے لائی فسٹائل جیکو انہوں نے جو آہے جیکو آم مانو انہوں کی دیسیتوں پیا اچھا کہ انہوں نے جیکے لائی فسٹائل آہے انہوں نے جیکے پینجی وہاں جیکا ہے امین جو ٹیکس جیکو ورٹت ہو جے وہ جیکو آہے وہ میچ کو انہوں نے جیکے انہوں نے جیکے ملک جیندر ہکڑو بھی اوڈو ماملو آہے جیکو انہوں نے بھی بجٹ جی وقت ڈسکیشن ہے ٹھائی ہو اوڈو ماملو یہ آہے تو بھائی جیک رہتا ہاں غریب مانو ان کا ٹیکس وقت ہوتا تو وہ جیکو آہے تہا ہاں آئے کورٹ سپریم کورٹ جے جن کے ان کا علاوہ سیکریٹریز کے ان کا علاوہ بین جیکے تہاں جے بی این گریڈ جا باوی این گریڈ جا جیکو آہے ایک بین گریڈ جا انہوں نے جیکے بیروکریٹس انہوں نے جیکو تہاں بجلی تیل این بین مدن میں جیکا تھا ہاں مراتو جو تھا وہ جیکو ہنڈرس او بلینز تھی تھا ان میں اپوہ سنجھا کافی بھی آہ کامورہ بھی اچھی ہیں تھا خود سنجھا جیکو آہے وردی وارہ کامورہ بھی اچھی تھا تو وہ جیک کہ ان کے مراتو ہاں ہیں سنجھے بیروکریسی کے مجموعی تو ہوتے ہیں سنجھے جیکو آہے پہ جو 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 جی شرکے وہ جیکے مراتو ہیں وہ تہام نن کے جو تھا غریباً کان جیکو آہے وہ ٹیکس وٹھو تھا ان کا علاوہ بیا کے طرح ہی شعبہ ہیں جی ہیں خود حکومت ان برے ایڈنٹیفائے کے جو جو ریٹیلر جیکن آہے دکاندار ہیں آہے جیکن آہے جیکن آہے جیکن آہے ٹیکس نیٹ میں نتھا چن وہے تمام گھنوں کمائن تھا پہا یہ بیا کے طرح ہی شعبہ ہیں جیکے ٹیکس نیٹ میں اچھا گھو جن پر وہے ٹیکس نیٹ میں اچھی کون تھا سکتے ہیں مختلف وقتم تھے مختلف جیکو آہے جیکے آہے وزیر خزانہ جیک رہا ہے یا آہے ان شعبے سے لگا پہلے کے آہے جو مانو مکرد چھان ان انگالی نشان دی کے یا آخری بیرو تحریق انصابی حکومت میں جو عمران خان وزیراعظم ہوئی ہو شبر زیدی صاحب کے جو کہا یا زمیواری نہیں نہیں وہی ہیں پو ان کھا پو جیکو ہے آہے وہ پان ہوا پوسٹ چلے ہوئے ان کھا پو جیکن آہے مختلف ٹی وی انٹریویڈ میں جو چونی ہوئی ہو تو جیکا جہاں بے شعبے میں ہن کہ ان ٹیکس نیٹ میں آہاں جی پوشش کئی او تے کہیں نہ کہیں با سر آہ دھر جو با سر مانو جو کو نا کو جیکو ہے اے یو پیغام پہ ملو تو بابا ان میں اتنو جو یہاں صورتال ہوئی تو جنہیں ٹیکس نیٹ جی تہاں گال کے تھا تب کو جیکو آہے وہ تہاں کی اکرس ہوگو تھا انسان لہوا آہ جیکا ہے اسانی جیکا ہے جیکا گورنمنٹ آہے گورنمنٹ جی ایکسپینٹ نیچرز جیکن وہ گھٹا نیگال پاکستان پیپلز پارڈی چیئرمن بلال بوٹو زرداری صاحب انجھ الیکشن کیمپین میں چاہے ہو تو ٹریس سو عرب جو جو آہے وہ آہ بچائے سکجن تھا جیکا ڈوپلیکیشن آہے اور انہی ترمیم کھاں کو جیکے وفار ادارہ جیکے شعبہ جیکے ڈیوال تھی گا ڈپارمنٹس ہوئے انہتی وفاق میں تعلیم جو منسٹری بھی حالے پہی سہت جو منسٹری بھی حالے پہی بیون جیکے منسٹری ختم کہوں وہ بیروکریسی جو کہنا ہوا اسان سلیش کہوں تو وہ اسان جا پیسہ بچان دا وہ گارڈیوں وہ بجین آفیس ان جے بجین جا بل وہ اے ائر کنڈیشن جے بلجین بل وہ اسان بچائے سب ہوں تھا انسان کالکولیشن جے کار پیپلز پارڈی چیئرمن جیوی تریس ہو رہا بچائے سکجن تھا تو وہ اسان بجائے جو وہ جکوا ہے پہ جو آہ کومتی خرچہ گھٹا ہے جے وزارتوں گھٹا ہے جے ڈیویزن گھٹا ہے جے بیروکریسی گھٹا ہے جے اسان جا پہ ہے صدائی غریب جے متحان ٹیکس بڑھنی دا تھا یہ جو کوئی ٹیکس ریجیم آئے آخر عوام کیستیں برداشت کر دو یہ انسان گروگر جا پہ ہے اسان سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جے میں جا پہ ہے پہ جو پی آئی ایک ہمار ٹھیک بیاجے کے مختلف شعب آئین انہوں جے لیب بچے ہوئے بینے ہوتے یہ وائی ٹیلی فنٹن سلیونی ایساں کے کھائیں تھا انہوں شو بنتے گفتو گو کناسوں سانکھے سانی سوہل سانگی صاحب ملک جا سینئر صاحب پر انسان گروگر ملک جا پہ جو جو کوئا ہے آگونہ خازدانے وارا وزیر جناب سلمان شاہ صاحب اساں ٹیلی فون لائے تھا موجودن شاہ صاحب خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں شاہ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو بجیٹ آیا ہے کہا جا رہا ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ تیرہ پرسنٹ تک لے جائیں گے لیکن اگر مجموعی طور پر جو اس اس پیچ کو یا بجیٹ ڈاکومنٹ کو دیکھا جائے تو یہ تیرہ پرسنٹ تک کس طرح جائے گا جب آپ سنت کی ترقی کی بات نہیں کر رہے آپ ذراعت کی ترقی کی بات نہیں کر رہے آپ اس میں جو ہے باقی ٹیکس نیٹ کے اندر اور حکومت کے جو اپنے اخراجات ہیں اس کو کم کرنے کی بات بھی نہیں کر رہے تو یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کس طرح بڑھے گا دیکھیں یہ تو پہلے تو جو چیزیں کرتی چاہیے تھی ریپونس کے صورت کے لیے آہ اس میں پہلا سٹیپ تو یہ تھا کہ حکومت کے اخراجات کم کیے جائیں اور جو ٹیکسز ہیں اس وقت عوام پہ اور جو بزنسز کے اوپر ٹیکسز ہیں جو بجلی کے پیل ہیں تو اس طرف آپ عوام کو فیدہ کچھ بچائیں لیکن اس کی شرطی ہے کہ حکومت کا اخراجات آپ کو ٹین چار ہزار ارب رفے کم سرمن پڑیں گے اور اصل جیزی ریپونس کی یہی تھی کہ عوام کو اوپر پہنچ جارنے کی بجائے حکومت کے اخراجات کم کریں گے سرائیوٹ ٹیکسر کو موبلائز کریں گے انویسمنٹ کو موبلائز کریں گے لیکن وہ جیزیں اس بجٹ میں نہیں ہیں اور اس میں ٹیکس 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 ہے اور سچا کو فشاہ کروکتا ہے تو یہ جو ہے یہ پاکستان کی ایکانومی کے لیے کوئی مفید چیچ نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی اس وقت بہت مشکلات میں پسی ہوئی ہے اور وہ زیادہ سہر حکومتی افراجات کی وجہ سے پسی ہوئی ہے اس لیے کے نظام کی وجہ سے پسی ہوئی ہے اور انویسمنٹ کے پتان کی وجہ سے پسی ہوئی ہے تینوں چیسوں دیکھا وہ نے کوئی ایکشن بھی نہیں شاہ صاحب آپ نے بھی اپنا اس شعبے کو ہیڈ کیا ہے ہماری خزانہ کی جو وزارت ہے اس کو ہیڈ کیا ہے اور آپ نے مختلف دو ادوار کو دیکھا بھی ہے کیوں یہ ہم نہیں کر پاتے کہ یہ جو بہت سمپل سی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کافی مرتبہ یہ ہوئی ہے کہ بھائی جو حکومتی اخراجات ہیں وہ کم کیے جائیں ہمارے پاس بہت بھاری حکومتی اخراجات ہیں اور ہمارے پاس جو بیوروکریسی ہے اس کو جو مراتے ہیں اس کے لیے پیٹرول سے لے کے بجلی سے لے کے ائر کنیشن سے لے کے گھروں سے لے کے وہ جو مراتے ہیں وہ ہم خرچ کم کرنے کے بجائے کی طرف کوئی حکومت یہ قدم نہیں اٹھا پاتی یہ اس حکومت کی بات نہیں ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس سے پہلے یوسف رضا گلانی صاحب کی حکومت تھی اس سے پہلے جناب مشرف صاحب کی حکومتی کوئی حکومت یہ کر نہیں پاتی ہے کیوں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جب مشرق صاحب کی حکومت بھی تو آپ کے بیرونے موطلزے جو سے نا چاری سار اوڈالر سے کم ہوتی۔ آج آپ کے بیرونے موطلزے ایک سو چاری سار اوڈالر سے پہنچ گئے ہیں۔ آج آپ کی جو سرزہ جات ہیں بس اندرونے ملک وہ بھی اسمان سے پہنچ گئے ہیں۔ جو حالات چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت آپ کو صرف اور صرف حکومت اپنی کی اخراجات کو سام کرنا تھا اور آپ کو پرائیوٹ ٹیکٹر کو سامنے لانا تھا۔ اب زبانی طور میں تو وزیرِ حضانہ نے یہ بات کی ہے لیکن اپنی طور میں یہ بات نہیں کی اپنی طور بھی آپ نے حکومت کا حجوم کی بڑھایا اور اس کا بجٹ بھی بڑھایا اور ٹیکسوں کی بندوار بھی کی جو ایکانومی کے لیے بڑھ ہی خطرناف ہے۔ کیونکہ انویشمنٹ اس سے خطم ہو جائے گی اسی پوٹ ٹیکٹر پہ بھی اب زیادہ سے زیادہ ٹیکس پلئٹ سم تبنے کی جو چینج ہوگی، وہ ٹیکس پر بھی متازکر کرے گی۔ ورہل سٹیج میں بھی جو ایکٹیوٹی ہو بھی بہت ہے، ورہلہ ملے ہیں۔ وہ بھی کم ہو جائے گی تو اوور آل آئی تنگ یہ بجٹ جو ہے یہ نہیں ہے لیکن شاہ صاحب آپ کو اس بات سے تو آپ اتفاق کریں گے نا کہ مشرف صاحب کا دور ہو یا گلانی صاحب کا دور ہو یا نواز شیف صاحب کا دور ہو یہ اگر ہم ٹیکس کے معاملے کوئی دیکھے تو ہمارا ٹیکس جو ہے وہ انڈیریک ٹیکسز کا شیئر اور ڈیریک ٹیکسز کا شیئر جو ہے وہ الموسٹ یہی رہا ہے کہ ہمارے پاس انڈیریک ٹیکسز کی بھرما رہتی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہم ڈیریک ٹیکسز کے اندر ٹیکس ریجیم کے اندر لوگوں کو لانے کی جو بات ہے وہ کرتے تو رہے ہیں مختلف اپنا کسی زمانے میں اپنا آہ شوکت صاحب نے بھی کی تھی شوکترین صاحب نے بھی کی تھی لیکن وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کوئی حکومت وہ بڑا قدم اٹھا نہیں پا پائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایس پی آر ایک ایسا دارہ ہے جس کے اوپر کسی کو برغوصہ نہیں ہے اور ہماری بیزرس کے بھی تو برکل ایس پر ان کا کوئی اتبار بھی نہیں ہے اور ان سے خوف زندہ بھی ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایس پی آر سے دور رہا جائے اور یہی حال ہمارے ایک ریٹیلرز کا ہے تو جب تک آپ کی ریڈیبلیٹی نہیں ہوتی جب تک ایس پی آر کو آپ ریڈیبلیٹی بھی نہیں کریں گے جب تک ایس پی آر کوشش کرتی ہے اس کو اوپر لے جانے کے لیے تو اس کا ایس پی آر کوشش کرتی ہے جیسا ہا آپ برادہ ہے اس میں انویس مینٹ کام ہو جاتی ہے اسے ٹبل کام ہو جاتی ہے اس سے تاروں پار سکوری جانسا تو یہ جو پسکی ہے اس کی طریب ہاتھ سکر یہ ہے فکر آپ پر can changer 30 Hezard 229 5 X 30 ہے وہ اگر آپ practices بنائیں ہیں اور ایک سیل پر تیسٹی کے تیسٹی ٹیکسوں کا نظام جنائے تو چارے میں تیسٹی ٹیکس بھی دیں گے تیسٹی ٹیکس بھی ریشتوں بھی اکن ہوگی اور اسی جو مسئلہ مسائل آتی ہیں یہ نہیں ہوگی اچھا دعا صاحب یہ یہ ذرا بتائی گا کہ یہ جو ہمارے پاس انفارمل ایکانامی ہے وہ تو فارمل ایکانامی سے بڑی ہے جیسے کہا جا رہا ہے تو اس کو کس طرح سے ہم ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں یا ٹیکس میں لا سکتے ہیں اس لیے کہ ابھی جو ہم جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں تو جو پیسہ انویسمنٹ سے باہر نکلے گا وہ تو واپس جو ہے وہ چلا جائے گا جو انفارمل سیکٹر ہے ان چیزوں میں اس ایکانامی میں چلا جائے گا یہ ہی تو ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ جس بات نہیں ہے ایسی ایسے تو انفارمل سیکٹر جو ہے وہ بڑا ہوتا جا ہے وہ لوگ ضرورتے ہیں ایسی 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 نظام دیانے سے اور وہ پونی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نظام کے باہر رہے ہیں اور جس کو نظام کے باہر رہتے ہیں تو وہ پھر ایکومنٹ سے کھلاتے ہیں لیکن اگر ایکومنٹ کی نام ہو تو بے نسکاری اور زیادہ پڑھ جائے اور جیابی انفلیشن نہیں جار رہا ہو اور ایک نمکس جو ایکسیوٹی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ حکومت کی اطلاع کرنے کی ہیں آپ کو ایس پی آر کو ریفارم کرنا پڑے گا آپ کو پلاننگ ڈویجن کو ریفارم کرنا پڑے گا جہاں بڑے بڑے افتاجات ہوتے ہیں اس کے اوپر انفرارسٹرکچر پر دیکھیں لوجہ سب کامل ہی ہوتے ہیں افتاج ریٹانی نیازہ غلط پوجیٹ مل جاتی ہیں اس چیز کا اطلاع کرنا پڑے گی آپ کو پلاننگ ڈویجن کو ریفارم کرنا پڑے گا تاکہ یہ سپورٹ ہماری بڑھ شکریہ اور جو ہماری اس وقت اکانومی کو ایمپورٹ میں کی وجہ سے ہمارے بیلس اور پییمنٹ رائٹس بنا ہوئے اس سے ہم پڑے گی تو آپ پر بزنس وقت نہیں ہے آپ پر بزنس وقت نہیں ہے آپ اکنومک اکنس فرمیشن کا وقت ہے اور اس کے لئے ریفارم جہتا چاہیے اچھا شاہ صاحب ایک مسئلہ جو ہے وہ بھی کافی کرونیکل ہے پاکستان کی حوالے سے جب معیشت کی بات ہوتی ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی جب بات ہوتی ہے پی آئی اے سے لے کر کئی اپنا ہمارے اپنا وہ ہیں ادارے ہیں جن کے بارے میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ وائی ٹیلیفنٹ ہے ملکی معیشت پر بوجھ ہیں کبھی ان کے ریفارمز کی بات ہوتی ہے کبھی ان کو بیسنے کی بات ہوتی ہے لیکن ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مختلف وقتوں پر مختلف اپنا انیشیٹیوز ہیں لیکن وہ ادارے آج تک ہماری معیشت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ آج تک ان کو نہ ہم ریفارم کر سکے ہیں کہ ان کو پروفٹ میکنگ انسٹیٹوشنز میں بدل سکیں نہ ان کو ہم بیچنے کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ معاملہ اس کو تھوڑا الابریٹ کریں گے کہ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اور اس کا حل کیا سمجھتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں بہت بڑا رول ہے کہ پاکستان کو کرزوں میں جکٹنے کے لیے چونکہ اگر آپ دیکھیں پبلک سیکٹر کے جو ادارے ہیں سٹریٹ میں ہو بجلی کے ادارے جو ہوں اسم کا تعلیم ہی چلتے ہیں اور بی آئی ایسا بھی آپ نے تکت کیا تو اس کا صور پتاج یہ ہے کہ یہ ریفارم تو نہیں ہو سکتے کیونکہ پاکستان کی خیمت میں بہت سکت کی ہے لیکن وہ ریفارم کرنے سے کامیاب نہیں تھیں تو ہم یہی ہے کہ آپ اس کو پرائیوٹائز کریں اگر ان کی کوئی سمجھ پوری بہت ملتی ہے اس پیسے سے آپ اپنے کردے باپرش کریں پرائیوٹائزیشن اور جیٹ ریڈکشن یہ دونوں کٹھے کرنے جنیے جتنے زیادہ ہم پرائیوٹائز کریں اور اتنے ہی زیادہ اپنے سکتے بسار دیں شاید صاحب بڑی مہربانی آپ کی آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین سلمان شاہ صاحب جکوائن پنجوہ بنا خزانے وارا وفاقی وزیر اسنان کا دعا گفتگو تامودی وقفوٹو تامودی وقفے کمپو موٹی چی بجٹ جے مختلف بینشو بنتے بھی گفتگو کے انتحاصل ملک کی بجٹ کی حوالے ساں آئے ہیں اب خزانے وارا وفاقی وزیر سلمان شاہ صاحب سلمان شاہ صاحب اسنان گرلوہ یہ نامیار ایک سادی ماہر معروف سنتکار جناب اجنر ام اے جبار صاحب سوہل سانگی صاحب ام اے جبار صاحب پروگرام میں پوش آمدی چلدہ جی برادر ساری کیا تھا جسو ہی جی کا بجٹ آسان سلمان شاہ صاحب گفتگو کا کئی سے تا ہی جی کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جی کا پوسٹ بجٹ پر اس کانفرنس میں وزیر خزانہ صاحب جو چوانی آتا تیرہ سیکلو تن کھڑی میں دا تاہاں کے کیا تو لگے جی کو پان ہر دفعے جو ڈیویٹ کنا رہا ہے پاکستان جو ٹیکس ریجیم جو کوا ہے وہ ریگریسیو ٹیکس ریجیم آ انڈریک ٹیکسز جی بھرما رہا آم مانو ٹیکس جے تھو پر جو کوا ہے ٹیکس جے نیٹ میں اچھا جے لائک کترہ ٹیکس نیٹ میں نائن ان دے بارے میں پانو گفتگو کنا رہا شکر ترین صاحب جو وقت کھانا ٹھیکڑا انگکھر دینا گیا ہویا پر انہاتے ہوئے مانو ٹیکس نیٹ میں آیا نہ آیا کترہ ٹیکس انہوں نے کھانا گاڑی ہوئی ہو یہ معاملہ اُتھے جو اُتھے پایا آئین ہیارا ساں بدوار تیران پرسنٹ جی ڈی بی جو تیران سکڑتے ساں ٹیکس جی ڈی بی ریشو کھڑی ہونا سے آئین ہیارا ساں ٹیکس نیٹ میں آیا ٹارگیٹڈ جی ڈی بی جو اچھی چیف تھی ونین تھیوں آئین جی کہ ٹارگیٹڈ فگرس ہیں وہ احناد پہ تھوڑو ایمبیشیس ہیں کچھ وضیق ہے کیا کہ جی تک خوش بھی نہیں ہیں کام متھی وائرس سے تہتے ہیں تو انہوں نے جو کوئا تو چالیے سے کرو جو کوئا سو انہ میں اضاف ہو کیوں گیا ہے پھر جی کہنے بی پاس سے ایساں رسو تو یہ آپ خوش بھی نہیں جی کہا ہے سا انہیں جی ساموں جو کوئا جو تاں رسو تو ہے نمہ ہزار ست سو ارب رپیہ جی کہن سے صرف انٹریس چے مددہ میں ادائیگی کرنی آئے تمہانا تاں جسو تو تقریباً بجٹ جی جی کہا افیکٹیو نیسہ ہے بین سجی ملک جی اکانومک سب سیکٹرز میں ہوا اتھے جی کہا ایسا ڈائیلیوٹ تھی تھی ونین کمزور تھی تھی ونین جنہیں تاں جو میجر حصو جی کہا سو انٹریس پیمنٹن جے مددہ میں ونین تو وری بی پاس ہے تاں جے کواسو اکڑو ڈیویزبل پول ماں سیلس ٹیکس انکم ٹیکس ایفی ڈی این گیس روائیلٹی جی کہ کلیکٹ چین کیوں ویب جی کہن سے ٹرانسور چین کیوں ہانے جی کہنے اوے سب ٹرانسور جو انگر کھر چاہنے سندھو تو وہ تقریباً ستہ ہزار ست سو ستہ ہزار چھت سو پنجاز مطابق ٹارگیٹیڈ آئے یہ پیسہ ٹرانسور تھی دا ہانے انہیں اکڑو بین میجر شاہن کے جی کہنے اسا سامو رکھی کرے جی کہنے انہیں صرف اکڑے سمپل آرتمیٹکس میں جھوڑی ہوں آئیں کھڑی ڈیفرینس بجٹ کے اسا پیراریٹی بجٹ چاہوں تو تھوڑو یعنے اسا دسندھا چیتے کافی مشکلاتوں جی کہیں آئیں ہانے انہیں مشکلاتوں جی سامو جی کہنے وری اکڑے اکاؤنٹس ہیں ہانے فگر بجٹ کے جی سوں یعنے اکاؤنمی کے نوے تھا جی سوں اکاؤنٹس کے جی سوں اسامو جی کہا سو کنٹی پرسنٹ جی کہا آئیں اسامو ٹوال پوائنٹ فائی پرسنٹ جی کہا سو اکڑو ریشو آئے جی ڈی پی جہ میں ایسا چاہوں تو کلیکشن تھا جی جی کہنے ٹوال پوائنٹ فائی پرسنٹ آتے ایکسپینڈیچر تھا جو ٹوائنٹی پرسنٹ آئے یہ وہ کب آسو انہیں کے پہ آنے کا بڑھو کرن لائے جگنے ایسا غری جی کب آسو کچھ بڑھ ہوں آئی انہوں کرزیں کے جکواز انہیں بجٹ تھے پاکستان جو ٹیکس ٹو جنڈی پی ریشو تیرہ پرسنٹی میں دو پر ٹیکس جو نیٹا وہ برڈن کے ہی دو جیسے ہاں نے انہیں جلما تھا کہ بدایت ہے ایفرٹس جی کے ان سے جنرل پرویز مشرف یہ زمانے کا ایفرٹس جی کے ان سے ورطا بیا آئیں ایکڑو آڈیننس جاری تھے جیہاں یہ آڈیننس جو نمبرو پنجویے بھانگے بہت سار انہیں زمانے میں اصاب تافی متحر قواہ سیں تو انہیں آڈیننس تا جیہاں سو فوجی سویل اکمنان ساں گھرن گھرن تے بنی جیہاں سو نالا آئیں انہیں کھا ایکڑو کسچنر پہ بھرائیں جیہاں پہ ہی جیہاں سا مرحلے میں ایفرٹس جیہاں ایکڑی ایکسرسائز تھی ہی جنرل پرویز مشرف یہ زمانے میں انہیں کھاں بھو جیہاں سو مختلف ایکسرسائزز کاغرن تے تھی نہیں رہیوں پر ایفرٹس جیہاں ایکڑی حقیقتات انہیں زمانے کا ٹیکسس میں وادہاروں بھی دو رہیوں آئے پر اوہ پروپورشنیٹ وادہاروں جنکہ اکثر ساں تیرہ چونہ پندرہ پرسنٹ جی ڈی پی اے مطابق سنائیں وہ انہیں کھاں پورو نپیل تھے چاکہاں تے جی ڈی پی جی فگر جنہیں چینجھ تھے پئی آئیں ٹیکسس ان پروپورشن جیہاں چھو نپیل ودھن انہیں میں اکری اسٹیٹک سٹیگننٹ یاکی جہاں پرسنٹے جہاں وہ تے نو آٹھ نو آٹھ نو آٹھ پرسنٹ رہ پی ہو پرہانے واری وانپا سچوں وجہ آئی وارہ ایفرٹس وجہ آئی وارہ ایفرٹس میں ڈاکٹر وکار یو بدھایا ہوتا سامٹ تکریبن سیون پوائنٹ ایٹ ملین مانون جا پروپائل سائیں جے کہ تمام پوٹینشل ٹیکس پیر سائیں جن خاص ہاں ٹیکس وٹھندا سی ایڈی طریقے ساں شوکت ترین جہاں سے تقریباً ایڈے قسم جی اکری وڈیو فگرز دینے ہوں ہانے وری ویجائی میں جہاں نے ان بٹرنڈین میں اکری بی فگر سامو آئی ہے جہاں چیئرمن زبیت آمانا چو تا سامٹ 3.8 ملین مانون جا کیاں سے کابلے یعنی ریٹرن بھرنوارے ڈیفینیشن میں اچن تھا اسا انہوں کا ٹیکس وٹھندا سی تا ہانے ٹیکس وٹھنوارا ایفرٹس جی کیاں ہوئے ہانے کھا سمجھو تو اکری زیرو اکری روڈتے ایساں بیٹھائی ہوں جہاں جے اگینس میں بٹرے گائیوں سب ڈیسوں میں تھا جہاں گھنوں کامیاب نظر نہ آئیوں آئیں اکری طریقے کار اگر تو بابا جہاں کے نون سیلریڈ کلاسز بزنس میں آئیں انہوں کے جے قواس ہوئے نے ایپ جے ذریعے آندو بنی ایونان کا ایڈوانس ڈائریک ٹیکس جے مد میں ٹرے کا پنجھے ہزار بڑکہ وجن انہیں جی تعداد جہاں ہے سا ملینز میں بڑھائی ہوئی پرہانے وہا ستتری ہزار ریجسٹریشن کلوز تھی آئے وری واپس ہا چون تو پنجھے لکھا سمس جے کے آئیں انہیں کے جے قواس ہو بتجیز روزانہ پنجھے ہزار پر ریلیز کن انہوں میں کترہ ہوئے مانو آئیں جے کے پنجھے ہزار جن جی آمدنی آئے یا انہوں کا ہیٹ آئے وہی تو ایگزیمشن میں بھی دا یہ سمس بند کرن انہیں کے پیریں کا ڈیٹرمنٹ نہ کرن کیڑا مانو انہیں تھریش ہولڈ کا متھے آئیں چاکہ تا جنہیں تاں ہے کہ منیمم تھریش ہولڈ کا متھے ہوں دو تدہ ہی تاں جہاں سو مانو ان کے ٹیکس نیٹ میں آنے سکن دو پر ہے جہ کا خاص گالہ ہے پاکستان میں ہوا خرابی ہی نگال جی آئے تو ایسا ہر بجٹ میں جکوا سو صرف اکلیو افن بٹ شاہ ہیٹے تھوڑوں بٹرے سوال ان بٹرے اسپیکٹ ان چوندہ ٹائم تھوڑا تھا انتہیں تھوڑوں ہکلو یہ جکو انڈاکیومنٹڈ ایکنومی ہے انڈاکیومنٹڈ ایکنومی آرہو جو بکھیڑ ہویا سویل سانگی صاحب صاحب سلیمان شاہ صاحب کامی پوچھ ہوئی ہو تو یہ سانگی آئے کامی یا جکو انڈاکیومنٹڈ انفارمل ایکنومی آرہو پیرلل ایکنومی آرہو یا بلیک ایکنومی آرہو جو بنا لوگوں وہاں ایکنومی چھو ایکنومی چھو ایکنومی نہ تھا کرے سکوں یہ ماملو بھی یہ تاہاں ٹیکس ریجیم اچانواری گال کہی یہی ماملو بھی پر ایسی مشرف ریجی ان کا آٹھی ادھر دا تھا چھوڑ ایکنومی آرہو جو بلو پاورٹی لائن پاکستان میں مستند یعنی ٹریچار اندن جو ویریفائیڈ فگرز بطا رکھتا چالیے پرسنٹ ایکنومی آرہو جو بلو پاورٹی لائن ایکنومی آرہو جو بلو پاورٹی لائن تھریش ہولڈ یہ کہا تن اہنے ٹیکس ابل انکم کے تھریشہولڈ آرہے وہ آئے پنجہ ہزار اکیو ڈینس آئیت تے سیلریٹ این نون سیلریٹ وہ پنجہ ہزار مانوں کترہ آئیں لیکن تھوڑی دیلہ ایسا انہوں کے ڈائر کھاں پندرہ پرسنٹ پر آنی ہوں باقی آبادی یہ بارے میں ایسا ڈیلیوں کیوں انہیں میں جیکو بس سیلریٹ کلاس آ انہیں کے تاں ایکسلوٹ کہو آہ اگری کلچر جی کا انکم آہ انہیں کے ایکسلوٹ کہو تاں جی کواسو ہول سیل ہیں ریٹیلنگ کے تاں ایکسلوٹ کہو مجھے پہنچہ خیال میں کہ صدی جی کے ایفرٹس آئیں وہ ایفرٹس ہیں نا وقت انہیں میکنزم تعد آئیں جو ضرورت آئیں جی کے چاہویں دعا کے ایک ویلیو چین ویلیو چین جو مقصد دعا تو کاش ہے تاں باہران گھرائی سٹھ ارب ڈالر جی تاں جی امپورٹ آئے تاں جی کے نے کاش ہے باہران گھرائی ہوا شہ اترین ڈریک ان پریسیبلیٹی جو کو ہسو ٹھانڈ کھپے آئیں جنہیں ہوا ہسو ٹھائے تھی ہوا کھا دے وائی آخر زہرانہ ہوا شہ ٹرول کن دی کہیں ڈسٹریبیوٹر تے کن دی کہیں ہول سیلر تے کن دی کہیں پنن سٹاکس تے کن دی ہانے جی کے اتنا مزید جی کوہاں نے انہیں چین سپلائی چین میں تاں جو ٹیکس کلیکشن مشینری میں کرپشن نہ ہو جائے نا آسان جی ٹیکس کلیکشن مشینری جو بارے میں تو کئی بھرای اگالی چی چکیا تو ہوا ہیلی کرپٹیٹ جی کوہا ہے سسٹم آسان جو جہاں جے کرے وہ چین کھڑی پہنچے کرو چین تے پہنچی توہ جن تھا پر ہوتے مکمکات ہوتی ہو جائے نا جس وہاں نے گال درسل کی آئیتا ہے کہیں بس سوسائٹی میں نگا لیا ہے بی گا جہاں جہاں شبر زہدی صاحب جہاں ہوتے پہ جو انہاں عوضے تے پوتا انہاں پہ موٹی ہے چنگ انہاں پہ جے کہ ان گالیوں کے ہوں انہاں جو جہاں شووے میں آتا تھا وہ جو ہوتا کہتے کہیں پہ جو وردیوارے جو کریں کہتے ہیں بغیر وردیوارے جو فون دو چیز ہیں در میں آتنا تو جہاں تھا ہاں مختلف پورا پورا جو پورا کارٹلز چیکن ہوئے انہاں رجیم کا ٹیکس رجیم کا باہر بٹھان جن میں تاہاں کیا تھے جن جی بجاز نہ ہے تب وہ کی ہیں یہ ٹیکس معاملوں ٹھیک تھی دو یہ فاربل اکانومی میں کیا ہی دا ہوئے سو اکری گال جہاں تاہاں کہو بٹھا انہیں کے ایک طریقے ساں انہاں گالیں کے ایساں نفی نہ تھا کرے سکوں شبر زہدی بالکل یہ گالیوں کہوں اوٹ او پانجے ایکسپیرینس یا مانوں یہ گالیوں کن بٹھا انہاں جا ایکسپیرینسز بھی آئیں آئیں صورتحال کے ہو سامو سرفیس سے دسن بٹھا یہ چون تک کوب بزنسمن کوب بزنسمن جو بغیر پیسن جے کا ٹرانزیکشن جے کا ایسا ٹیکس ریلیٹیڈ کرے بیٹھو مجھے پانجے خیال میں کہ شاید انہیں کے کور گالائن جی مہارت آئے انہیں کے مجھو خیال آکے اور جیکنے یہ گال پانی جائے تے ویٹھل آئے آئیں ایکنی ضرورت آئے تمکھے پانجوں کم جلدی کرائیں لائے جوہاں صاحب پر وقت پورت ہے تو بس آخری جملہ لیکنے چاہیے سا جہاں میں کنکلوڈ کے انہوں کے مجھے پانجے خیال میں جی کور سو فلیٹ سمپل ٹیکسیشن آئیں لوہر ریٹ ٹیکسیشن صرف ویٹھ ٹریسابلیٹی یہ سبنی مسئلہ جو حل آئے بڑی مہربانی انجنئر ایمی جوار صاحب سنگڑوہ ملک جہاں معروف سنتکار اقتصادی مہار انجنئر ایمی جوار صاحب سویل سانگی صاحب سنگڑا انیلسٹ چیکن ہمیشہ سنگڑو نایر سنگڑوگر سلمان شاہ صاحب اب گناہ وفا کی وزیر خزانی جائے لیکن وہیں بھی سنگڑوہ پیرے وقفے میں ناظرین بجٹ جی حالے سنگڑوہ ان پروگرامیں بھی سانڈسکس کے اسے مختلف شعبہ پر آ جانا کافی شعبہ اڑھائیں جو کہ سنتہیں معیشت معیشت سے علاقہ پہلے ان میں ہیمن ریسورس ڈیبلیمنٹہ غربت جیگال تھی غریب انجلائے جو کو آہے جو کا سوشل سیکیورٹی جو جو بندوبست کے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو حالے سان پر ان کا علاوہ خود جو کو آہے سندھ بجٹ جو جو کو فوکس آہے وہ جو فلڈ ریہیبلیٹیشن تھی آہے انتے بھی اندر پروگرامن میں گفتو گناسوں پر آنے جو کہ پروگرامن وقت پور ہوتے تو سانجے انیلسٹ جناب سویل سانگی صاحب کے اندار جائے سدائیگر